السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے دروازے ہیں اور ان دروازوں کے متعلق ہم نے کل بات کی تو جب دروازے ہیں اور دروازے کھٹ کھٹائے بھی جائیں گے دروازے کھولے بھی جائیں گے دروازے باتیں سنتے بھی ہوں گے جواب بھی دیں گے اور جواب ایسے دیں گے کہ اس حکم کی تعمیل کریں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جنت کی چابی بھی ہے چابی جسے اردو میں کنجی بھی کہتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ اس لفظے بھی واقف ہوں گے بعض لوگ چابی سے واقف ہوں گے بعض لوگوں نے کی کا لفظ سنا ہوگا تو یہ جو چابی ہے جنت کی یہ بھی کوئی ہے کے نہیں تو اس میں مسند امام احمد میں ایک روایت آتی ہے کہ جنت کی چابی جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کی شہادت یعنی جب تم کہتے ہونا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ عز و جل کے وہی الہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہ شہادت کا دینا تمہیں جنت کا مستحق بنا دیتا ہے پھر اس کے بعد جب تم ایمان لے آتے ہو تو عامل السالحات سے اپنے رب کو رازی کرو اور وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے اور جمع رہو تو یہی تو وہ لوگ ہے کہ فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ کے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا جارہاں امام بخاری نے صحیح بخاری میں وحب ابن منبع کی روایت نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن ہر کنجی کے دانت ہوتے کیا معنی جب آپ نے کبھی چابی دیکھی ہونا تو چابی کے آگے کیسے اوپر نیچے ڈیزائن بنا ہوتا ہے اسے چابی کے دانت کہتے ہیں اچھا پتا نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ پرانی چابیاں دیکھی ہے کہ وہ آگے جا کے آگے جا کے ایسے دانت بنے ہوتے تھے اول کیس کبھی موقع لگے تو دیکھئے گا کہ وہ ایک لمبی ڈنڈی کے آگے دانت ہوتے تھے پرانی علماریوں وغیرہ میں استعمال ہوتی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہر کنجی کے دانت ہوتے ہیں لہٰذا اگر تم دانت والی کنجی لاؤگے تو تالہ کھلے گا ورنہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عامال سالحہ لاؤگے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہے طریقے اس طریقے پہ زندگی گزاروگے اللہ کی رضا میں محنت کروگے تو وہ چابی کی دانت ہو جائیں گے تمہاری پھر چابی کھلے گی ورنہ نہیں اور ابو الشیخ نے اپنی سند یزید بن سخبرہ کا ایک قول لقل کیا اپنی سند سے کہ تلوار جنت کی کنجیاں ہیں اسی طرح کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ نکلتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کی جانوں کو ان سے خرید لیا ان کے مالوں کو ان سے خرید لیا دیا بھی تھا اور خرید بھی لیا اچھا اسی طرح مسندی امام احمد میں حضرت معاذ ابن جبل سے روایت آتی ہے اچھا یہ جو ابو الشیخ کی روایت ہے یہ بتاتا چلو یہ کنز العمال میں آتی ہے حدیث 10,580 اور یہ جو وحب ابن منبع والی روایت ہے اسے بخاری شریف میں امام بخاری کتاب الجنائز میں روایت کرتے ہیں باپ قائم کیا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ وہ جس کا آخری بات جو اس کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ اچھا یہی طرح حضرت معاذ ابن جبل سے مسندی امام احمد میں امام احمد ابن حنبل ایک روایت نلاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کام کو کرنے یا اس سے روکنے پہ قادر ہو تو یہ بات کو جب تم تسلیم کر لیتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اس لیے ڈر کے بھاگتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو وہ بندہ ہے جس نے اپنے رب کی پناہ میں بھی آ گیا ہے اور رب کے سوا کسی کو کچھ صرف کے رب کی پناہ میں آ گیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہی ہے جو بچاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں تو اب کیونکہ یہ رب کی پناہ میں آ گیا ہے تو میں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اچھا حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مطلوبہ چیز کی ایک چابی بنائی ہر وہ چیز جسے تم چاہتے ہو ملے اس کی ایک چابی ہے اب وہ چابی ظاہرن بھی ہو سکتی ہے اور وہ چابی معنوی بھی ہو سکتی تو اب چابی سے ہی چیزیں کو کھولا جاتا ہے اب مثال کے طور پر نماز جو ہے اس کی چابی کیا ہے طہارت اگر تم پاک نہیں ہوگے تو نماز ہوگی نہیں تمہاری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے سنن ابی دعود میں کتاب طہارہ میں یہ روایت آتی ہے کہ نماز کی چابی طہارت اور پاکیز کی ہے اور حج کی چابی کیا ہے احرام کا باندھنا نیکی کی چابی کیا ہے سچائی کی نیکی میں سچائی ہونی چاہی اخلاص کیا ہے سچائی ہے کہ تمہاری نیت جو ہے وہ سچ ہے جو ظاہر ہے وہ ہی باطن ہے اسی طرح جنت کی چابی کیا ہے توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اچھا علم کی چابی کیا ہے علم کی چابی کیا ہے حسن سوال اور حسن سماعت یعنی سوال بھی ایک احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ہو کوئی فالتو بکواس نہ ہونا مثال کے طور پر کچھ لوگ بس سوال کرتے ہیں سوال کرنے کے لیے جواب سے کوئی غرض نہیں ہوتی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں فساد لگانے کے لیے کچھ سوال کرتے ہیں کہ کچھ پوچھنا ہے کچھ لوگ وقت ضائع کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے بتانے والے کا بھی اور پوچھنے والے کا بھی اور حسن سماعت یعنی جب جواب بتایا جائے تو اس کو اچھے طریقے سے سن کے ذہن نشین کرنا اور جب سوال پوچھا جائے تو سوال کو بالکل توجہ سے سننا اچھا اسی طرح کامیابی کی کنجی جو ہے وہ صبر ہے اور نعمت کی جو زیادہ نعمتیں مل جائیں اس کی چابی جو ہے وہ کیا شکر ہے اسی طرح ولایت کی محبت کی چابی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے ذکر سے وہ دروازے کھلتے ہیں کہ جس سے تمہیں ولایت بھی نصیب ہوتی ہے اور رب کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور اسی طرح تقوی جو ہے وہ چابی ہے کامیابی کی اس لئے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ تقوی والے جو لوگ ہیں یہی تو ہیں جن کے لئے سارا کچھ سے یار کیا ہوا ہے بہت ساری آیات کا میں آپ کو لب لباب بتا رہا ہوں اچھا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی جو توفیق ہوتی ہے توفیق الہی جسے کہتے ہیں اس کی چابی کیا ہے رغبت اچھا قبولیت کی چابی دعا ہے اسی طرح آخرت میں رغبت کی چابی جو ہے وہ دنیا میں دل کا نہ لگانا ہے جسے کہتے ہیں نا اززہد فی الدنیا اسی طرح ایمان کی چابی ان چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے جن میں غور و فکر کرنے کے لئے اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اچھا اسی طرح اللہ کے یہاں ازن باریابی کی چابی کیا ہے دل کو اس کے حوالے کر دینا اور محبت اور بغض کسی کام کی کرنے اور نہ کرنے میں صرف اللہ کی رضا تلاش کرنا اور دل کو زندہ رکھنے کی چابی رب کی کتاب قرآن کریم میں غور و تدبر کرو گے تو دل زندہ رہے گا تمہارا اور اسی طرح صبح کے وقت گریہ و زاری کرنا رب کے آگے گڑ گڑانا سہر میں تحجد میں یہ گناہوں سے دور کرتا ہے بندے کو اور رحمت کی حصول کی چابی اچھی طرح خالق کی عبادت کا کرنا اور اس کے بندوں کو نفع پہنچانا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا اور رزق کی چابی استغفار کا کرنا اور تقوے کے ساتھ حلال کی کوشش ہے اور عزت و منزلت کی چابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے آخرت کی چابی آخرت کی چابی یہ ہے کہ امیدوں اور عارضوں کا جو تمہارا ایک ایک دائرہ ہے اس کو تنگ کرو اور اللہ سے لو لگاؤ اور جو رب دے پھر اس میں راضی رہو اور اچھے کی دعا کرتے رہو اور ہر شر کی کنجی دنیا کی محبت ہے یاد رکھنا ہم یہ جتنے گناہ کرتے ہیں یہ دنیا کی محبت میں کرتے ہیں رب کی محبت دل میں آ جائے تو بندہ گناہ ہی نہ کرے اور ہر خیر کی چابی اللہ کی طرف لپکنا اور آخرت کا شوق ہے تو خیر و شر کی چابیوں کا جو علم ہے وہ یقیناً بڑا اہم اور بڑا گرا قد علم ہے پر اس کو حاصل وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنی توفیق سے نوازا اس لئے اللہ ہر قسم کے خیر اور ہر قسم کے شر کی چابی بنائی ہے تو یہاں پر میں نے کچھ چابیوں کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کچھ چابیوں کا ذکر اور بھی کرتا چلوں پھر آج کے درس کا اختتام اسی پہ کریں گے تو دیکھو نا اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک تکبر اور انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑنا یہ آمال کو دوزخ کی چابی قرار دیا یعنی دوزخیوں کے کام ہے نا یہ اور اسی طرح شراب کو ہر گناہ کی چابی اور اسی طرح معاصی کو گناہوں کو کفر اور جھوٹ کو نفاق اور اسی طرح حرص اور تمہ کی شدت کو بخل اور قطع رحمی اور ناجائز طریقے سے مال کے حصول اور انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کو ہر بدت و گمراہی کی کنجی بتایا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کا بندہ ہے نا تو اللہ اور اس کی رسول نے جو طریقے بتائے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور بدعات سے بھی بچے گناہوں سے بھی بچے نفاق سے بھی بچے کبر سے بھی بچے کفر سے بھی بچے شرک سے بھی بچے کبیرہ سے بھی بچے سخیرہ سے بھی بچے اور کوشش یہی ہو کہ رب راضی ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی